اسلام علیکم آج ہم بہت ہی مزدار اور بہت ہی زیادہ کریسپی مونگ کی دال کے شامی کباب بنائیں گے آدھا کلو مونگ کی دال کو چار گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا سوس پین میں پانی لے کے اسے اچھی طرح سے ہم نے بوائل کر لینا ہے دال کو چھان کے ایک بڑے برتن میں نکالیں گے اور اچھی طرح دال کا پیسٹ بنا لینا ہے دال کا پیسٹ بن چکا ہے آب دو بوائل کیے ہوئے آلو اسکندر ڈالیں گے اور آلو کا بھی ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اب اسکندر نمک ڈالیں گے ایک چمچ ہم موٹی پیسی ہوئی لال میٹ ڈالیں گے آدھا چمچ لال مچوں کا پاورڈر ڈالنا ہے اب اسکندر زیرہ پاورڈر ایک چمچ ڈال دیں گے آدھی گٹھی ہم نے اس میں سبس دھنیا ڈال دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے چاولو کا آٹا لیا ہے آدھا کپ وہ اس کے اندر ڈالیں گے اس سے جو شامی کباب ہے بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اچھی طرح ان ساری چیزوں کو مکس کر لینے اس کے بعد شامی ہم نے بنا لینے جتنے بھی آپ سائز کے بنانا چاہتے ہیں آپ بنا لیں سارے بنا لینے گرم گرم آئل میں فرائے کریں گے اچھی طرح سے دونوں سائڈوں پر پیارا سا کلر آنے تک پکائیں گے تو بہت ہی مزیدار کرسپی سے ہمارے موم کی دال کے شامی کباب تیار ہے اللہ حافظ